کرونا وائرس کے پھیلاو کے خدشات کی وجہ سے شہر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے تین روز تک مکمل لوگ ڈاؤن کے فیصلے کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سفر کرنے میں مصروف ہے جی ہاں شہریوں کی بڑی تعداد سفر کرنے میں مصروف ہے کرونا وائرس کے پھیلاو کے خدشات کی وجہ سے شہر میں تو لوگ ڈاؤن جاری ہے لیکن تین روز تک مکمل لوگ ڈاؤن کے فیصلے کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سفر کر رہی ہے سفر کرنے میں مصروف ہے کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے کام جو کہ تو چل رہے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے خدشات کی وجہ سے شہر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے تین روز تک مکمل لوگ ڈاؤن کے فیصلے کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سفر کرنے میں مصروف عمل ہے جی ہاں شہریوں کے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مکمل لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر دکھائی دیتی ہے گاڑیوں کی لمبی گتا رہی ہیں آپ ملازہ کر سکتے ہیں مناظر کے کس طرح سے ٹرافک رواں دواں ہے شہری ہیں جو کہ گھر بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے کہا جا رہا تھا تین دن مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا جمعہ ہفتہ اور اتوار لیکن ہم نے دیکھا کہ گزرشتہ دو روز بھی لوگ ڈاؤن کی کھلنم کھلا خلاف فرضی کی گئی آج بھی یوں ہی ہے سنڈے ہے لیکن لوگ سڑکوں پر موجود ہیں اور روز مرا کے معاملات اسی طرح سے چلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کرونا وارس کے پھیلاؤ کے خدشات کی وجہ سے شہر میں تین روز تک مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر شہر میں ناکہ بندی کے باوجود شہری سڑکوں پر موجود ہیں شاید سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے شاید سپرا بتائے گا تین دن مکمل لوگ ڈاؤن کا کہا گیا تھا مگر اس پر عمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا دیکھیں یہ پنجاب حکومت کی جانب سے کرونا وارس کے ممکنہ جو خدشات ہیں اس کی بنیاد پر لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا لیکن چند روز قبل اس میں نرمی کی گئی اور مارکٹس کو کھولا گیا تاکہ شہری جو ہیں وہ ادل فطر کے حوالے سے اپنی شاپنگ کر سکیں لیکن تین دن جو ہیں اس کو مکمل لوگ ڈاؤن کا بھی اس کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ جمعہ ہفتہ اور ادوار کے روز مکمل طور پر لوگ ڈاؤن رہے گا تمام مارکٹس بند رہیں گی جو دفاتریاں وہ بند ہوں گے اور شہری جو ہیں وہ گھروں تک محدود ہوں گے لیکن اس کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد جو ہیں وہ روزے کی حالت میں اور گرمی کی شدت بھی دیکھ لیں اس میں اپنے گھروں سے نکلی ہوئی ہے اور شہر کی اہم شہرائیں ہیں جس میں فروسپور روڈ کی بات کریں جیر روڈ کی یا مال روڈ کی بات کریں اور کنار روڈ پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں پولیس کی جانب سے اور سٹی ٹریفو پولیس کی جانب سے مختبی مقامات پر ناکبندی کی گئی ہے پولیس جو آنے والے دبل سواری ہے جس میں برخصوص موٹر سائیکل پر اگر کوئی شخص دبل سواری کر رہا ہے تو اس کو روکا جا رہا ہے چونکہ شہر میں دفعہ ایک سو چوالس کا نفاظ کیا گیا ہے تو اس پر آپ دبل سواری نہیں کر سکتے ان کے خلاق میں قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ان کے چلان بھی کیا جا رہی ہے اسی طرح اگر گاڑیوں پر سوار ہو کر چار سے پانچ لوگ سفر کر رہے ہیں فیملی کے ہمراہ ان کو بھی روکا جا رہا ہے صرف ان کو اس بارے میں اگہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ لوگ گروں تک محدود رہیں وہ صرف اور صرف انہی کے لیے کیا گیا ہے کہ کرونا وارث کا پھیلاؤ رکا جا چکے لیکن آج دیکھیں کہ دو ماہ مکمل ہونے کو ہیں لاہوریوں کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا سنجیدہ عمل سامنے نہیں آیا کہ کرونا وارث کا جو پھیلاؤ ہوتا جا رہا ہے یا لوگڈون کا اعلان کیا جاتا ہے یا پھر مکمل لوگڈون کا اعلان کیا گیا ہے اس کا باوجود شہری جہاں وہ گروں تک محدود نہیں ہو رہے اس سے قبل تو یہی کہا جا رہا تھا کہ مارکیٹس کو کھولا جائے اب چار روز تک مارکیٹس کو کھولنے کے باوجود تین روز تک جہاں وہ لوگ اپنے آپ کو گروں تک محدود نہیں کر رہے جس سے توقع یہی کی جاری جس طرح بسام پہلے بتا رہے تھے کہ کرونا سے جو متاثرہ شہری ہیں جو مریض ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ لوگ اگر گروں تک محدود رہیں گے تو اس کا حل نکل آئے گا ادروائز جو پھیلاو ہے اس سے مریض جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے پھیلاو سے مزید مریض بڑھتے جائیں گے شاہد عدیب سپرا ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا چھٹی کے روز بھی شہری خلاف فرضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں پولیس کی جانب سے بھی ناکہ بندی کی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بھٹی فہد بھٹی بتائے گا ناکہ بندی کسی کام آ رہی ہے جو بالکل کرونا وائرس کے پیشے نظر شہر بھر میں مکمل لوگ ڈاؤن ہے آج بھی شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹ جو ہیں وہ بند ہے چھٹی کا روز ہے آج اور اس ورے سے سڑکوں پر جو ہے وہ کافی خاصی کم ٹریفک دکھائی دے رہی ہے مگر اس کے باوجود شہری اخلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آگا کل ٹرانسپورٹ تو چلائی ہی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ڈبل سواری کی خلاف ورزی ہے وہ کافی اروش پر ہمیں نظر آ رہی ہے جگہ جگہ پولیس کی جانب سے ناکہ بندی بھی کی گئی ہے جو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے نظر آئیں گے مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ناکہ بندی تو کی گئی ہے پولیس اہلکار بھی تینات ہیں ٹرافک وارڈنز تینات ہیں مگر وہ کسی کے خلاف کوئی کاروی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے شہری خلاف ورزی کرنے میں مصروف ہیں اور ٹرافک وارڈنز جو ہیں وہ صرف چھاؤں کے مزے لینے میں مصروف ہیں صرف یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یا ایک سائٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور ناکے پر تینات جو پولیس اہلکار ہیں ان کی تو بات ہی مت کریں مجال ہے کہ کسی کو روک کر انہوں نے ہدایت بھی کسی کو کی ہوکے آپ گھروں سے باہر مت نکلیں یا ڈبل سواری کی خلاف ورزی مت کریں حکومتی اہکامات کی خلاف ورزی مت کریں یوں لگتا ہے کہ جیسے پولیس اہلکار بس ڈاکے پر تینات ہیں اور پھر ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلتے بنتے ہیں جو شہری خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروئی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جارہا فہد بھٹی اور شاہد سپراہ ہمارے ساتھ موضوع تھے تمام تر صورتحال کی حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا